کھرگون پولیس کو ایک بڑی سفلدہ ہاتھ لگی جس میں لوٹ اور چوری کے معاملے میں دس لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے چوروں کے پاس سے نگدی ایک پسٹل اور پانچ موٹر سائیکل برامت کی گئی ہیں بہی پولیس نے معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ شہر میں چوری اور لوٹ کی بارداتیں لگاتار بڑھ رہی تھی جس کو لے کر ایس پی سنیل کمار پانڈے کے نردیش پر ایک پولیس ٹیم کا گھٹن کیا گیا اور کارروہی کیا گیا جس دی گئے تھے کہ کوئی بڑی ٹیم کا ڈیت کی جائے اور جو چھتر میں آس پاس یا کارون میں جو چوریاں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں ایک اچھی ٹیم ہم لوگوں نے بنائی اور ہم قریب پندر دن سے ہم لوگ لگے ہوئے تھے چوروں کے لگاتار مخبری اور سراغرہ سی کر رہے تھے اور ایک بڑی سفلتہ کوتوالی کارون پولیس کو آجل ہوئی ہے جس میں ایک لوٹ ہم لوگوں نے برامت کی ہے جو پچھلے دنوں میں لوٹ ہوئی تھی نوگرہ مندر کے پاس ساتھ نکب جنی کا کھلاسہ اس میں ہوا ہے مال برامت کیا ہم سے اور پانچ چوری کی موٹر سیگ نے برامت کی ہے اور قریب نو دس چوروں کو اس میں پکڑ کے کاروئی کی گئی ہے جس سے نشرتی سہر میں آمن قائم ہوئا بائیک چوری میں کتنے لوگ تھے بائیک چوری میں ملتے دو لوگ ہیں آنے لوگوں کی بھی جانکری ابھی کچھ مل رہی ہے کل پورا نکب جنی اور لوٹ اور اس کو ملا کر سر کتنے کا ہوئی ہے کاریب دس چور ہیں اس میں جو الگ الگ کچھ لوگ نکب جنی میں ہیں کچھ لوگ پارٹ میں ہیں باقی موٹ سیگل چور ہیں سر سندواہ میں جو لوٹی تھی اس میں کچھ سامن کی بھی اس میں بھی ہم لوگ سب پتہ کر رہے ہیں وہ ان سے پوستاج کی جارہی ہے کیا کارو میں ہوئی سامن کی ان کو آوش اکتران شاہر کھلے سرمان پہ بھی لیا جائے گا کچھ لوگوں کو جوگی سرمان پہ بھی لیا جائے گا سر اسے کتنا جبتا ہوا کیا ہے ایک پسٹل جبتا ہی ہے اس کے علاوہ کچھ نگدی جبتا ہی ہے اور کچھ مشروبہ بھی جبتا ہوا ہے باقی یہ بھی کارو ہی جائے گا سر 5 بائٹ ہے اس کی کیمت کیا ہوئی سامن ہے 5 بائٹ جبتا ہی ہے جن میں 4 کارو 5 بائٹ